سچن ورما اٹھائی سال تو مجھے ہو گئے ہیں کولمز لکھتے ہوئے ہیں تو ایک ہزار ایک کو الزام لگا سکتا ہے میری نیت پہ بہت ہی کوئی کمظرف نہ ہو تو ہماری بن ہی نہیں کبھی حکومت سے میں نے تو پی ٹی آئے جس کے لیے اتنا کچھ لکھا کہا میں نے تو ایک سال سے زیادہ اس کا انتظار نہیں کیا تو میں ان کے ساتھ بھی سرے نہیں ہوں جہاں تک اسمات کا تعلق ہے میں سیاست میں کیوں نہیں آتا تو بھائی میرے سچن ورما صاحب ہر شخص ہر کام کے لیے نہیں ہوتا اللہ پاک نے ہر بندے کو ہر کام کی صلاحیت نہیں وہ دنیا میں بس گنتی کے چند لوگ ہیں جن میں ایک سے زیادہ اہلیتیں تو میں تو اس میں بلیب کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے اس کے مطابق اس کو عمل اور بہیو کرنا چاہیے اور میں سچی بات ہے بہت چھوٹی عمر سے مجھے سیاست سے اور سیاستدانوں سے نفرت ایکسپشنز ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں کہنے کو تو قائد اعظم محمد علی جنابی سیاستدان تھے مراج خالد صاحب جیسے درویش لوگ بھی تھے اس لیے یہ نہیں کہ ہنڈر پرسنٹ بٹ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ قابل نفرت پیشا ہے اور اس کو بنا دیا ہے پاکستانیوں نے تو پاکستانی سیاستدانوں نے میں سکول سے لے کے کالج اور کالج سے لے کے یونیورسٹی تھا میرے بہت سے دوستوں کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں میرے بس کا کام نہیں میں ڈس کا آدمی ہوں بس پڑھائی لکھائی یہی میرا ہوگا نہ بچھانا ہے اللہ اس میں بھرم رکھ چھوڑے تو یہی بڑی بات ہے لیکن آپ کی محبت کا سجن فرما سام بہت بہت شکریہ سوال ہے رانہ محمد حسین نے کوٹ لیا آزاد کشمیر سے وہ کہتے ہیں جی کہ خبر آئی ہے نواز شریف پھر سے انروں حاصل کرنا یہ کوشش کر رہا ہے اس سلسلے میں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں کی دبائی میں کسی عالی شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دونوں باپ بیٹی بڑے بڑے نعرے دعوے کر رہے ہیں دوسری جانب بڑی بڑی شخصیات کو شامل کر کے معافی کے طلبگار بھی ہیں ایسا کیوں ہیں یہ اس لیت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ انہوں نے ملک و قوم کو لوٹا ہے رانہ محمد حسین صاحب آپ کے سوال کے کامی سارے سے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ امتحان نواز شریف کا نہیں وہ تو کپ کا اس میں فیل ہو چکا پہلے جدے بھاگ گئے وہ لنڈن چکر چکر دے کہ انہوں نے کاروباری ہیں ان کو یادتے ہیں سارے ٹلکس اور اتنی دیر میں وہ ایک کوریڈوز آف پاور میں کیا اقتدار میں رہے ہیں تو ان کے لیے تو نئی بات نہیں امتحان ہے یہ عمران کا اگر وہ کیڑی بھی اعلیٰ شخصیت ہوئے تو اس کو صاحب کہا جا سکتا کہ اتنا لوٹا ہے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں وہ ہمیں ریکووری کرا دیں آپ کا لیاز کرتے ہوئے ہم ٹین پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ عمران کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں آپ دے دیں یا ان سے دلوا دیں ہم آپ کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اور یہ میرا پیسہ نہیں ہے میرا ہوتا تو میں سارے کا سارا مواف کر دیتا یہ تو ملک کے بھوکے ننگے عمام کا مال ہے جو انہوں نے کھایا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کل اللہ کے حضور پیش ہو اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا کہ بھوکے ننگے لوگوں کا حق کھا گئے یہ تو میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا آپ کی شرم لحاظ کی وجہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کوئی ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹر نے دے دیں امتحانی اصل میں این ارو کی جتنی جد و جہد ہے وہ ظاہر ہے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے تو ان کی تو تاریخ ہے اس لیے اس پہ حیران ہونے کی یا تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے that is the way they are ان کی تو منفیکچریں گے اس طرح کی یہ بٹیاں شٹیاں چلانے والے برب خانے چلانے والے یہ اڈیجنلی لوگ تو ظاہر ہے ان کا اسی طرح کا معاملہ ہے تو پہلے بھی کر چکے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ان کے لیے تو نئی بات ہے نہیں نئی بات ہے تو کس کے لیے ہے عمران خان کے لیے یہ امتحان ہے عمران خان کا وہ ہوتا ہے اچھا اب آپ آئیں اس طرح آپ بڑے مجھے عمرانہ محمد حسین صاحب بھولے لگتے ہیں اگر وہ یہ مان لیتے ہیں میں خود کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ ان کے دہائے تو انسان ہی ظاہر ہے پاکستانی بھی ہے دل میں درد بھی ہے مجھے خود ایک کانت تجربہ ہے جب انہوں نے میاں نواز شریف جدہ میں ہوتے تھے انہوں نے ریسکیو کیا ایک خاتون کو وہ نہیں بچ سکی وہ علید آباد ہے وہ لمبی کہانی ہے اس کا لیورٹ ٹرانسپناٹ ہونا تھا یہ وہ ممکن ہے سوچتے ہو کہ ہم سے یہ کیا کر بیٹھے ہیں تو عوام سے معافی مانگ لیتے ہیں لیکن پھر خول اٹھتا ہوگا یہ جو ڈائنسٹی بنانے کے چکر میں خبتہ وہ نہیں ہونا پورا تو یہ کیسے بنے گی کیونکہ اگر ایک بندہ اطراف کر لے چوری کا تو اس کو معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو چوکی دار نہیں بنایا جا سکتا دوبارہ ان کی توٹل سٹرگل اللہ پاک یہ تیم بہتر جانتا ہے ہم کو کیا پتا ممکن ہے وہ ان کے اندر رگریٹ ہو ممکن ہے نواز شریف صاحب نہیں ہے جس کسی پہ بھی الزام ہو یہ سوچا ہو کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں اس کی وجہ ہے میری سمجھ میں نہیں آتی ذاتی طور پر یہ نہیں کہ میں ایک وہ اخلاق کے کتب منار پر چڑھ کے بیٹھا ہوں ایسی نہیں ہے بھار مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ مارڈن منی تو نام ہی ہے ایکسیس ٹو کلیسیفائیڈ انفرمیشن کا اگر آپ کو پیسے کی بہت زیادہ حوص ہے تو اگر آپ کے پاس کلیسیفائیڈ انفرمیشن جو عام آدمی کو نہیں جس کا پتا وہ اطلاع مل جاتی ہے تو کافی ہے آپ مجھے کوئی ٹپ دے دے کوئی کہ یہاں ائرپورٹ بننا ہی بننا ہے یہاں سے موٹر بے گزر نہیں ہے یا یہاں سے رینگ روڈ گزر نہیں ہے معمولی ترین بہت ہے یہاں انڈرسٹریل سٹیٹ بن نہیں ہے تو منہ گھر بار بیج کے بھی سارا کچھ کر لائے تو ان کے پاس تو بے شمار اپورچونٹی ہوتی ہے یہ جو بہت ڈیسپوریٹلی جو کیا جائے وہ پھر نقصان دے ہوتا ہے مڑا موٹا چلو ٹھیک ہے اپنا مہن تانہ سمجھ کے اس کی وجہ ہے کہ ان کو ملتا ملا تو جنولی ہمارے صدر کا صدر کی تنخواہ سے لے کے ہمارا جو وزیریہ امران خان کا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ مہرہ تو اس پنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا بہت اور پرائم منزل اللوجیکل بات ہے ایسا اگرانی چاہیے لیکن ہمارے ہاں بڑے سے بڑے سرکاری افسر کا ٹیک ہوں بھی دیتے ہیں تو ہنسی اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنرملی آپ کرپ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ایک اور بحث ہے سو اطراف کرنا تو وہ تو پھر وہ تو ولی اللہ ہونے والی بات ہے بندہ کہے ٹھیک ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور میں یہ دے رہا ہوں اچھا بہت کوئی اگر ہے تو بندہ کوئی سمجھوتا کر لے کہ یار بتانا بتونا نہ ہم نے کوئی ثبوت نہیں لیکن واپس کر دیتے ہیں عوام کا پیسہ ہے لیکن نہیں جن کے اندر اس لیول کا ضرب ہو وہ اس حد تک جاتے نہیں ہیں مشکل ہو جاتا ہے بھاران تینکیو وری مارچ تینکیو وری مارچ